بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات آج کی ہماری ویڈیو امپورٹنٹ لانگ قویسٹن پر مشتمل ہے جو کہ اسلامیات لازمی فرسٹ یر کے امپورٹنٹ لانگ قویسٹن ہیں اور دوسرے الفاظ میں اس کو گیس پیپر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہ تمام بورڈز جیسا کہ صوبہ پنجاب اور فیٹل بورڈ اور دیگر جو بھی بورڈز ہیں ان تمام کے لیے اہم سوالات ہیں سوالات ملاحظہ فرمائیں باب نمبر ایک پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ اس کی کوئی کنفرم پیرنگ سکیم نہیں ہے اسلامیات کی چار چپٹرز ہیں اس میں سے سٹورنٹس کو کوشش کرنی چاہیے پہلے دو چپٹرز لازمی کریں اور تھرڈ اور فورت میں سے آپشنل ہے ان میں سے کوئی ایک لازمی کریں اور فورت کو زیادہ پریفرنس دیں کیونکہ آج کل جو پیپر میں سے زیادہ تر آرہا ہے وہ فورت چپٹر میں سے آرہا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے تو باہر کیف یہ اہم سوالات ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں اور اہم سوالات میں سے بھی موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن بھی ہیں اس پر نشاندہی کی گئی ہے سوالات پر وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو بغور دیکھیں گے تو چپٹر نمبر ایک میں سے پہلا سوال ہے توحید کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کریں یعنی اقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات اثرات اور فوائد ایک ہی چیز ہوتے ہیں یعنی توحید کے متعلق کوئی اور کوئیسن بھی آسکتا ہے توحید کی اہمیت پر نوٹ لکھیں وجود باری طالعہ والا سوال بھی آسکتا ہے تو یہ اسی زمن میں آسکتے ہیں دوسرا سوال جو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں کریکٹرسٹکس آف پروفیٹ ہود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن ہے پوری کتاب کا اگر کہیں کوئی ایک سوال تو یہ ان سوالات میں سے ایک ہے موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن اور تیسرا سوال ہے انبیاء کی خصوصیات بیان کریں یعنی وہ صرف انبیاء کی خصوصیات ہیں یعنی جتنے بھی انبیاء آئے اور اس سے پہلا سوال رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو نمائے آپ کی خصوصیات اللہ نے آپ کو نوازا تھا فورت کوئیسن ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کریں یہ بھی موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن ہے اس کو بھی سٹورنٹس خاص طور پر دیکھیں تو یہ چپٹر نمبر اے کے سوالات ہیں جو کہ اہم سوالات ہیں اور بہت زیادہ اہم سوالات یعنی موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن وہ بھی اس میں شامل چپٹر نمبر ٹو یعنی باب نمبر دو اس میں پہلا سوال نماز کے فوائد اور اہمیت بیان کریں اور شورٹ کوئیسن میں بھی آسکتا ہے دو فوائد لکھیں اور نماز کی اہمیت پر ایک آیت تحریر کریں تو شورٹ کوئیسن میں بھی اس میں سے آسکتا ہے اور یہ بھی موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن ہے اس پر خاص توجہ کریں چپٹر نمبر ٹو میں سے دوسرا سوال زکاة کے فوائد اہمیت اور مصارف بیان کریں فوائد میں جو فوائد اس کی ہیڈنگز وہ دیں گے اہمیت میں ہمیشہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث یہ لکھتے ہیں یہ ذہن نشین رکھیں آپ اور مصارف زکاة یہ آٹھ ہیں جو کہ قرآن مجید کی روشنیوں بیان کیے گئے ہیں تو مصارف زکاة وہ بھی لکھیں گے یہ ایلیدہ بھی آپ کو آ سکتا ہے مصارف زکاة تحریر کریں تو یہ بھی موسٹ امپورڈنٹ کوئیسن ہے اس کو بھی خاص طور پر فوکس کریں گے تیسرا سوال حج کیونکہ بلکل حج کی ادائیگی قریب ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی برننگ کوئیسن ثابت ہو سکتا ہے تو حج کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں اس میں فوائد بھی آپ لکھ سکتے ہیں اہمیت میں آیات و احادیث لکھتے ہیں حج کی اہمیت عذر و قرآن یعنی قرآن مجید کی روشنی میں حج کی اہمیت احادیث کی روشنی میں اور فوائد والا سوال الیدہ بھی آ سکتا ہے اور شارڈ کوئیسن میں اس سوال آتا ہاتا ہے کہ حج مقبول سے کیا مراد ہے تو یہ شارڈ کوئیسن کے لئے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوئیسن میں شامل ہے اور دوسرے چپٹر میں صحیح چوتھا سوال جو ہے والدین کے حقوق بیان کریں اور شارڈ کوئیسن میں بھی آ سکتا ہے والدین کے کوئیسے دو حقوق بیان کریں اور پانچوں سوال ہے اولاد کے حقوق بیان کریں یہ لونگ کوئیسن ہے اور شارڈ میں بھی آ سکتا ہے اولاد کے کوئیسے دو حقوق بیان کریں چھٹا سوال ہے قصبِ حلال پر نوٹ لکھیں قصبِ حلال پر نوٹ لکھیں یعنی حلال کمانے کی کیا ہی نیت ہے اس پر نوٹ لکھیں گے ساتوں سوال ہے چیپٹر نمبر ٹو کا عدل و انصاف پر نوٹ لکھیں عدل و انصاف پر نوٹ لکھیں اور یہاں سے سوال بھی آسکتا ہے شارٹ پیسچن میں کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل کی مثال وہ مخزوم قبیلہ کی فاطمہ جس نے چوری کر لی تھی یہ اس کے متعلق سوال میں ہم پھر لکھیں گے مثال میں ناظرین اکرام جی ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ و طلبات چیپٹر نمبر تھری باب نمبر تھری جو ہے باب نمبر تین میں سے جو سوالات اہم ہیں وہ رحمت للعالمین پر جامع نوٹ لکھیں یہ بھی اس سال کے لئے برننگ کوسٹن ہو سکتا ہے موسٹ امپورڈنٹ کوسٹن ثابت ہو سکتا ہے تو یہ اگر آجائے رحمت للعالمین پر نوٹ لکھیں مختلف حیثیتیں نہ دی ہوں تو پھر ان سب پر نوٹ لکھیں گے اگر حیثیتیں منشن کر دی گئی ہوں تو پھر اسی پر نوٹ لکھیں گے مثلا یہ تین منشن کر دی جاتی ہیں امت پر شفقت عورتوں پر شفقت یتیموں کے والی تو جو منشن کی جائیں پھر اسی پر تین پر یہ چار پر نوٹ لکھیں گے ادروائز رحمت للعالمین پورے پر نوٹ لکھیں گے یعنی پانچوں حیثیتوں پر آگے رحمت للعالمین یعنی چپٹر نمبر تھری کا دوسرا سوال جو ہے افو درگزر پر نوٹ لکھیں یعنی معاف کرنے کی کیا اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا کوئی واقعات ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے وہ اس پر لکھیں گے آگے اس چپٹر کا چپٹر نمبر تھری کا کوئیشن نمبر تھری صبر و استقلال پر نوٹ لکھیں یعنی اس میں واقعات بھی آ جائیں گے صبر پر اور آیات جیسے ان اللہ معاف صابرین بڑی مشہور آیت ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن میں ہے چوتھا سوال اس چپٹر کا ذکر کی اہمیت پر یا ذکر پر نوٹ لکھیں یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن ہے ذکر کے معنی یاد کرنا اور اسطلاح معنی اللہ کو یاد کرنا اور آیات و احادیث اس میں آ جائیں گی اگر عربی ورڈنگ یاد نہیں تو عزیز طلبہ و طلبات پھر آپ اس میں صرف آیات کا اور احادیث کا ترجمہ لکھیں گے باب نمبر چار پر آتے ہیں چپٹر نمبر فور اس کا جو پہلا سوال ہے موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات تحریر کریں یہ شورٹ کوئیشن میں بھی آ سکتا ہے مکی صورتوں کی دو خصوصیات تحریر کریں اور مدنی صورتوں کی دو خصوصیات تحریر کریں تو ہر لحاظ سے یہ اہم سوال ہے چپٹر نمبر ٹو کا فور کا کوئیشن نمبر ٹو حدیث کی دینی حیثیت پر روڈ لکھیں یہ اصل میں سوال کہا ہے اطاعت رسول لکھنا ہم نے یہی ہے سوال حدیث کی دینی حیثیت لیکن سمجھنا یہ کہا ہے کہ اطاعت رسول یعنی سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اطاعت رسول والی ساری آیات اور حدیث میں ہم لکھ دیں گے یہ بھی چار مرتبہ تقریباً مسلسل آ رہا ہے یہ حدیث کی دینی حیثیت اس کو خاص انداز میں دیکھیں باب نمبر چار کا تیسرا سوال ہے حفاظت قرآن پر نوٹ لکھیں اس میں تدوین قرآن بھی لکھیں گے جمعہ تدوین قرآن بھی اس میں ساتھ ایڈ کریں گے جو کہ آٹھ نمبر کا سوال بنے گا یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوئسچن ہے اس پر بھی خاص فوکس کریں گے تو چپٹر نمبر فور کا جو چوتھا سوال ہے تدوین حدیث کے تینوں ادوار پر تفصیلی نوٹ لکھیں اس کے تین ادوار ہیں تو تینوں پر نوٹ لکھنا ہے تو یہ آپ کا یہ اسلامیات کا جو ہے مکمل ہو جائے گا یہ ایک سے لے کر باب نمبر چار تک پھر اس کے بعد منتخب آیات آئیں گی اور منتخب آحادیث جو کہ شارٹ پیشن میں آتی ہیں دو دو نمبر کی تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے اور مزید ایم سی کیوز اور جو شارٹ پیشن ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اگلی ویڈیو میں اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا اختتام کریں ناظرین اکرام یہ تدبر اسلامیات کتاب ہے اس کا حصہ معروضی یہ خاص اور بڑا اہم ہے یعنی سٹوڈنٹ سیونٹی فور مارکس لے کر یعنی سیونٹی فور پیجز پڑھ کر تھرٹی فور مارکس لے لیتا ہے اور ٹوپرز کی یہ فرس چوائس ہے یہ کتاب اور انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس سے مستفید ہوں یہ سیونٹی فور پیجز پڑھ کر آپ چونتیس نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بڑے اہم سیونٹی فور پیجز ہیں اس کا آپ بھی بغور مطالعہ کریں اور چونتیس نمبر حاصل کریں اس کے بعد بورڈ مارڈل پیپر ہیں وہ بھی چینل پہ دیئے ہوئے ہیں قرآن حدیث نات میں لیکن یہ سیونٹی فور پیجز ان کو خاص طور پر فوکس کریں تو یہ تدبر اسلامیات کتاب اس میں سے فوکس کریں آپ ان سوالات کو اچھی طرح دیکھیں اور انشاءاللہ ایم سی کیوز اور شارٹ پیسن جو ہوں گے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو امپورٹنٹ ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ تعالی ہمارے تمام طلبہ و طلبات کو عظیم کا کامیابی سے نوازے آمین سمہ آمین یا رب العالمین